اسلام علیکم دوستو موبائل سے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ ایک موبائل سے پیسے گوا سکتے ہیں اور اپنی اور اپنی فیملی کے لائف کو ٹوٹلی برباد کر سکتے ہیں اور دوستو پیسہ کمانے کے سب سے خطرناک اور گیمبلنگ اپلیکشنز بن چکے ہیں آن لائن بیٹنگ اپس اور دوستو جس کے شکار آل ریڈی بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں بہت ساری ایسی اپلیکشنز ہیں جن کے آج میں اس ویڈیو میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ اپلیکشنز اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ آپ کے پانچ سو روپے کو پانچ ہزار میں کنورٹ کر سکتے ہیں جسٹ ایک کلک سے اور کچھ ایسی سپننگ اپلیکشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر پانچ سو روپے لگا کے لوگ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دس ہزار یا پچاس ہزار تک ایزیلی کما سکتے ہیں اور کچھ لوگ تو جہاز اڑا کے اپنے پیسے ضائع کر لیتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں کوئی بھی ایسی اپلیکشنز کوئی بھی ایسا ریل پلیٹ فارم آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے بکواس ہے اس کی اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور اگر ہم بات کریں ان اپلیکشنز کی جو کی آن لین اپلیکشنز ہیں تو اس کی اوپر ہم کوئی بھی کوئیسٹن جو ہم وہ ریز نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک شارٹکٹ بیتر محل جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے اور دوستو ہم ان اپلیکشنز میں اتنا اڈکٹ ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا بیک انڈ کوڈنگ کیا ہے اس کا الگوریتم کیا ہے اور اس کا فیوچر میں جو ہے فیڈبیک کیا ہوگا اور ہم ان اپلیکشنز کی اوپر ٹرسٹ کر کے ان میں پیسہ ڈپوزٹ کر دیتے ہیں آئے ہیں دوستو ایک ایک ایگزیمپل کے تھرو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایگزیمپل میں ایک کوئن لے کے آیا ہوں جس کا ہیڈ آیا تو آپ جیتے ہیں اگر ٹیل آیا تو میں جیتا ہوں اب یہاں پہ جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ سیم ہیں کیونکہ ہیڈ بھی آ سکتا ہے وہ ٹیل بھی آ سکتا ہے اب یہی اس کوئن گیم کو ہم آن لائن گیمنگ میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس میں ٹیل آتا ہے یا ہیڈ آتا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم جیتیں گے اور یہاں پہ میں یوز کروں گا اپنی کوڈنگ کو جو کہ بیک انڈ پہ میں کوڈنگ کروں گا کہ جہاں پہ آپ کے جتنے کے چانسز سو میں سے صرف دو پرسنٹ ہی رہ جائیں گے اور ایگزیمپل کے طور پہ آپ کی مجھ سے شرط لگ جاتی ہے کہ ہیڈ آئے گا اور سو میں سے نائنٹی ایٹ بار چانسز ہے کہ ٹیل آئے گا اور اس مطابق آپ کے جتنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہو جائیں گے اب میرا دوستو بات کرنے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپلیکشن ایسے ہی کام کرتی ہے بٹ آئے دن ایسے گیمبلگ اپلیکشنز بیٹنگ اپلیکشنز آتی ہیں جن میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک یہی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اب یہاں پہ دوستو ہم اگر لڈو کی گیم کھیلتے ہیں تو وہاں پہ چار پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی گیم ہے وہاں پہ جو بندہ جیتا ہے تو اس کو انا ملتا ہے اور اگر ہم اس کو آن لائن کنورٹ کرتے ہیں تو پھر بھی یہ چیز پوسیبل ہے بٹ یہاں پہ یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ اگر ہم کوئی اپلیکشن یوز کر رہے ہیں اس کے بیک اینڈ کی اوپر کونسی کوڈنگ کی ہوئی ہے اور کسی حساب سے اس کا فیڈبیک آئے گا بیشتے وہ ٹریڈنگ اپلیکشنز ہو جائے بیٹنگ اپلیکشنز ہو جائے یا کوئی بھی ایسی گیمبلگ اپلیکشن ہو جائے اور یہاں پہ دوستو کہسنز یہ نکل کے آتا ہے کہ یہ اپلیکشنز لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں کیسے لوگ ڈپوزٹ کرنے کے لیے ان اپلیکشنز کی اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آئیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے چیز تو دوستو آتی ہے مارکٹنگ یہ فیمس یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں ان سے مارکٹنگ کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ گوگل ایڈز یوٹیوب ایڈز فیسبوک ایڈز انسٹاگرام ایڈز اس کے تھرہو آپ تک اس اپلیکشنز کی نوٹکیشنز بینرز آپ تک پہنچ جاتے ہیں دوستو میرے پاس بہت ساری ایسی ڈیلی ویس کی اوپر میلز آتی ہیں جن کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو ان اپلیکشنز کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور ان اپلیکشنز کی پرموشن جو ہیں وہ کرتے ہیں بعد میں ان کی ویڈیو کلپ اٹھا کے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ سکیمز جو ہیں وہ کرتے ہیں اب یہاں پہ جو فیمس یوٹیوبر ہیں وہ کیسے پرموٹ کرتا ہے ان اپلیکشنز کو ان کے پاس ایک ریکارڈڈ کلپ ہوتے ہیں جس کو وہ پلے کرتے ہیں جس میں کچھ ویڈرہ اور کچھ ڈیپوزنٹ بنی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین ہزار لگایا ہے اور ہمیں دس ہزار کا پروفٹ ہوا ہے ایسی ان کا جو سسٹم میں وہ چلتا جاتا ہے اب جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کا ایک اور بھی ایڈورٹائزمنٹ کا میتھڈ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی بولا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ ایزن اپلیکشن کو یوز کرے گا اور وہ ہارے گا اس کے اگر لگے ہیں پانچ لال تو اس میں سے دو لاکھ روپے آپ کو دے دیے جائیں گے تو اس لالچ میں بھی جو بہت اچھے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ اپنا فیم جو ہیں وہ خراب کر لیتے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے اب یہاں پہ دوستو ان کا جو فنڈامینٹل ہوتا ہے آپ کا جو فیورٹ یوٹیوبر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایڈ کی پرموشن کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ ایک ایپلیکشن کی پرموشن کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس ایپلیکشن سے کماتا ہوں تو آپ کے مرن میں یہ کوئیسٹن آئے گا کہ یار میں بھی کماتا ہوں تو آپ فرن اس ایپلیکشن کو ڈاللوڈ کر لیتے ہیں جیسے آپ ایپلیکشن کو انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایک ایڈیمو ٹرائل دیا جاتا ہے جس میں آپ کو کچھ فری کوئنز ملتے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو گیم کے ایکسپیرینس ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے گیم کیسے کھیل اور جب دوستو آپ ان ڈیمو کوئنز سے کھیلتے ہیں تو آپ کے جتنے کی چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں 98% تک آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں لالا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں ہم اس پر ڈیپوزٹ کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے پیسے لگا کے اور پیسے کماؤں گا تو دوستو اس کا الگوریتم کیا کرتا ہے کہ جب آپ تھوڑے تھوڑی انویسٹمنٹ کرتے ہو تو الگوریتم جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس سے وین کرتے ہیں اور جب آپ زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا لوس ہو جاتا ہے تو جتنے آپ نے کمائی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جھٹکے میں وہ واپس لے لیتا ہے اب یہاں سے کھیل جو ہے وہ ایڈوینچر سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پچاسزار کا مجھے لوس ہوا ہے اور میں نے پچاسزار اس سے واپس لینا ہے اس کے بعد یہ اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے چھوڑ دینی ہے اور ایسی ان کے فنڈامینٹلز اور آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہیں پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی اپلیکیشنز ایسی ہیں بہت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں بہت 98% چانسز ہیں کہ آپ کے زیادہ تر لوس ہوں گے دوستو اگر ہم بات کریں بگسٹ ڈیپوزٹ کی تو اگر آپ نے اس میں ایک لاکھ بھیجا ہے دس لاکھ بھیجا ہے تو اس کی آپ نے جو ہیں وہ بٹس لگائی ہیں تو وہاں پہ دو میتھڈ ہوتے ہیں جس کے ذریعے جیتا جاتا ہے اور بہت سارے میتھڈ ہوتے ہیں جس کا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ آر جاتے ہیں اب دوستو بہت سارے ایسے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان اپلیکیشنز کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے ان کے فنڈامینٹلز اور ان کی جو سکیمیںگ ہے وہ چلتی رہتی ہے ویڈیو اچھے لگے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کی پڑھنے ہو تو چینل کو سبسکر کریں لیٹس ٹکنالوجیس کے لیٹر ویڈیوز ٹیلی بی اس کیو پر دیکھنے کے لئے اپنا کیا رکھیں دعا میں آ رکھیں تھانکس فور واشنگ